اس وقت موجود ہے اسی انسپیکٹر کے گھر کی فیملی میں بلکل موجود ہے چھتابل سنگر میں جہاں پہ اس انسپیکٹر امتیاز احمد کی جو ہے وہ آج جان چلی گئی ہے لوگوں کا سوال یہ ہے کہ سیفٹی گیرز کیوں نہیں دیئے گئے ایک انسپیکٹر کو کیسے بجلی کے خمبے پہ چڑھایا گئے یہ سوال ہے اور ان کا جواب کون دے گا کیا پی ڈی 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 پارٹمنٹ دے گا آج تک اس دیپارٹمنٹ کے لئے کہیں ایک ملازمی نے آج تک جانے گوائی اس پی ڈی 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 محکمہ نے کیا سیکھا کیا سبق لیا کیوں نہیں سیفٹی گیرز پروائیڈ کیے گئے کیوں نہیں انتیاز احمد کی بائی کزن بردر ہیں ان کے یہ میرے ساتھ ہیں یہ لگ بک ہمیں گہرہ بجے فون آیا گہرہ ساڑے گہرہ بجے فون آیا تو اس کے بعد ہم ہسپٹل بھاگے تو وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور سب سے بڑی بات یہ ہے مجھے جو میں ابھی بھول رہا ہوں بار بار مجھے سکپ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا ہے کیونکہ چھوٹی سی جان گئی اور ایک فیملی کا ایک بڑا ممبر ختم ہو گیا اور یہ ایک فیملی نہیں ہے مجھے ایک چیز بتائیے ہسپٹل میں ہم لگ مگ چار گھنٹے تھے چار گھنٹے میں مجھے کوئی نہیں دکھا دپارٹمنٹ کا کوئی ہائر آثورٹی میں نے مجھے دکھی نہیں نہ ایڈبلی تھا نہ ایکزن تھا نہ کوئی بھی وہاں پہ نہیں تھا وہ جم کے ساتھ انتہائیت ماران کیا اس کی تمند راو آخ پھوک دپارٹمنٹس راو آخ پھوک دپارٹمنٹ ہائر آثورٹی شتی موشن میں کیونکتاں ہوئے تو میں جو اس کے ہمرا ہے چھوٹے چھوٹے ملازم ہیں وہ یہاں پہ ہے اے ڈبلی کہا ہے ایک بن Williams گئا ہے مجھے وہ بتائیے اور مجھے ایک چیز بتائیے ایک لائن مین کا کام جو ہوتا ہے وو لائن مین کا کام ہے اور ایک انسپیکٹر کا کام جو ہوتا ہے وہ انسپیکٹر کا ہے وہ آیاں ہے سب کو بتائے کہ انسپیکٹر کا کام کیا ہے اور ایک انسپیکٹر کو کیسے مجبور کیا گیا پول پہ چڑھنے کے لئے مجھے پہلے اس بات کا ہمیں چاہیے سبو یہ کس نے اس کو چڑھایا اس کو زبردستی کس نے چڑھایا پول پہ اور اس کے بعد اب اگر یہ جس آفسر نے اس کو مجبور کیا امتیاز آمد شاہ صاحب نے اس کی عزت رکھی عزت رکھنے کے بعد اور وہاں سے پاور آتا ہے within no time how it is possible یہ تو سی دی سی بات ہے نا کہ اس کا قتل کرنا تھا وہ قتل کر دیا اس کا یہ تو سی دی سی بات ہے یہ مرڈر ہے یہ کوئی حادثہ نہیں ہے اور میں آیاں کہتا ہوں اونچی آواز میں کہہ رہا ہوں یہ حادثہ نہیں ہے یہ مرڈر ہے یہ جان بوجھ کے بجلی کو چھوڑا گیا زبردستی اس کو چڑھایا گیا مجھے ایک چیز بتائیے اگر اس کو چڑھایا گیا اس کے پاس کوئی ایکومنٹ ہونا چاہیے گیزٹ ہونا چاہیے جو ڈپارٹمنٹ کے پاس ابھی بھی نہیں ہے کتنی سارے موتیں گئی کتنے سارے موزور ہو گئے آدو کے ہاتھ کرنے پڑے آدو کے ٹانگیں کٹنے پڑی جو گھر میں پڑے ہوئے اور اب وہ گھر والوں کے لیے بھی ایک بوجھ بن گئے ہیں مجھے ایک چیز بتائیے مہرمانی کر کے اس بات کے لیے کون اٹھے گا کیا ہمیشہ ایک گریب کی موت ہوتی رہے گی جب ان کو کرنٹ لگا وہاں پہ تو تب کوئی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی بندہ آیا جنہوں نے ان کو ریسکیو کیا عام لوگوں نے ڈپارٹمنٹ کے چھوٹے چھوٹے ملازم اس کے ساتھ آئے ایتھارٹی ہم نے کوئی نہیں دیکھی جیسے ایڈبلی ہے جیسے جی ہے جیسے ایکزن ہے یا چیپ ایزن وہ تو سویا ہوگا پتہ نہیں کہاں پہ پھر تو ہم موٹی لفظوں میں کہہ رہے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کتنے پیسے کمائے تو پیسو کے اوپر سویا ہوگا اگر اس کو اپنے ایمپلائی کی کوئی فکر ہوتی تو وہ ہاؤسپیل میں مر رہا ہوتا ہاؤسپیل میں ہم پانچ گھنٹے تھے پانچ گھنٹے ہاؤسپیل میں تھے جہاں پہ پوسٹ موٹر فورسنگ لیب میں ہم کم سے کم ڈائی گھنٹے تھے یہ فورٹی پلس ہوگا اتنا ہی ہوگا اس کے گھر میں اس کی وائف ہے اس کی چھوٹی بیٹی ہے اس کا چھوٹا بیٹا ہے ان کے بچوں کو بلائیے تاکہ یہ بھی دیکھے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اب میں گزارش کر رہا ہوں ایک ہی ذریعہ تھے فیملی کو چلانے کے لیے ابھی تو بچے چھوٹے ہیں اس کا بیٹا میٹرنگ میں پڑھ رہا ہے اس کا بیٹا جو ہے بڑا ہے بیٹا وہ میٹرنگ میں پڑھ رہا ہے دو ہی بچے ہے اور اس سے چھوٹی بیٹی ہے اب میں ال جی منو سینہ سے اب میں ہائر ایٹورٹی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس کیس کے تہہ تک جائے اس کیس کے تہہ تک جائے تاکہ وہ ملزم پگڑا جائے اس کو سزا ہو جائے میرے ساتھ ایک حاجی صاحب یہ چار دنوں میں قریباً پی ڈی 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 پارٹمنٹ کے ملازمی نے دو جانے گوا دی دو لوگوں کی جان چلی گی ایک پٹن میں آپ کو یاد ہوگا دو دن پہلے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے جہاں پہ ایک لائن مین کی جان چلی گی جب اس کو بجلی کے کھمے کے اوپر چڑھایا گیا ان کے پاس بھی سیفٹی گیرس نہیں تھے اور اس شخص کی بھی جان چلی گی آج جو ہے سنگر کا چھتابل علاقہ جہاں پہ امتیاز احمد انسپیکٹر ان کی جان چلی گی سیفٹی گیرس نہیں بار بار فیملی سوال پوچھ رہی آپ اس فیملی کے ساتھ ہوگا کیا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے پینتالیس سالہ ان کی تقریباً امتیاز احمد کی عمر ہوگی میرے ساتھ ایک حاجی صاحب ہے بانسیار احمد احمد开始 جوجز صاحب ہے جو وقت کہے جائے یہاں ساتھ احمد حسرت بن بک انس ساتھ ہے اللہ تعالیٰ بڑھائے ہو یہ چھتابل کی تصویریں ہیں اس انسپیکٹر کی گھر کی تصویریں ہیں جہاں پہ اس وقت ہر آنکھ نم ہے ہر کسی کے آنکھوں میں آنسوں ہیں اور یہ گھر کے سامنے جو ہے تمام فیملی ہے جن کے آنکھوں میں آنسوں ہیں بارحال جو انسپیکٹر تھے پی ڈی 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 پارٹمنٹ میں آج ان کو بجلی کے خمے پہ چڑھایا جاتا ہے بارہ بجے کے قریبا جب پاریمپورہ میں وہ چڑھتے ہیں جہاں پہ ان کو بجلی کا کرنٹ لگتا ہے اور وہاں پہ ان کو لوگ پھر وہاں سے فوری طور منتقل کرتے ہیں اسمچس ہاؤسپٹل میں اور وہاں پہ امتیاز ہمیں دم توڑتے ہیں اور ان کی جان چلی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کی ریڈ باڈی کو ان کے لواکن کے حوالے کیا جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے ہر آنکھ نام ہے بار بار ہم سوال پی ڈی ڈی پہ کیوں اٹھاتے ہیں یہ پہلی جان نہیں چلی گئی اس دپارٹمنٹ کے لیے پہلے شخص نے یہ جان نہیں دی اس سے پہلے بھی کئی ایک لوگوں کی جانیں چلی گئی اس دپارٹمنٹ کے لیے مگر آج تک پی ڈی 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 پارٹمنٹ نے کیا کیا کیوں نہیں سیفٹی گئرز کیوں جب لوگ جو لائن میں ہیں جو بجلی جو اس محکمے میں کام کرتے ہیں جب وہ خموں پہ چڑھتے بجلی کے پولوں پہ چڑھتے تار تھی کرتے ہیں لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں عوام کے لیے کام کرتے ہیں تب ان کے پاس سیفٹی گئرز کیوں نہیں ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی ایسا بندہ شخص کیوں نہیں ہوتا ہے جو بجلی کو تب کٹ کرے یا نظر رکھے ایسے حادثیں پیش نہ آئے بار بار ایسے حادثیں پیش آئے یہ آپ دیکھیں گے اس فیملی کو جواب کون دے گا کون امتیاز حمد کے فیملی کو جواب دے گا کیا وہ پی ڈی ڈی محکمہ ہوگا کیا کمپنسیش کرے گا کیا اس فیملی کو جواب ملے گا کیا ان کا لگتے جگر واپس ملے گا یہ ہم سارے سوال اس سے پہلے ہونے چاہے اور ان کا جواب کہیں نہ کہیں پی ڈی ڈی محکمہ کو دینا پڑے گا کیونکہ اس سے پہلے بھی پہلا واقعہ نہیں اس سے پہلے بھی کہیں ایک حادثیں کہیں ایک لوگوں نے کسی نے اپنی ٹانگ گوائی کسی نے اپنے بازو گوائی کسی کی ٹانگ کٹ گئی اسی دپارٹمنٹ کے لئے اور کہیں ایک لوگوں کی جانے بھی چلی گئی مگر تب سے یہ پی ڈی ڈی محکمہ جو ہے تس سے مس کیوں نہیں ہو رہا اور کیوں نہیں لوگوں کی سیکیورٹی اور ان کی سیفٹی کے لئے سوچا جاتا ہے جو اس دپارٹمنٹ کے لئے رات دن کام کرتے جو لوگوں کے لئے عوام کے لئے کام کرتے ہیں آج ایک ماں نے آج ایک بہن نے اپنے لگتے جگر کو کھویا اب کیا ہوگا اس فیملی کا اب کون اس فیملی کا سہارہ ہوگا واحد ذریعہ تھے اس فیملی کو چلانے کے لئے اس گھر پریوار کو چلانے کے لئے وہی اب نہیں رہے اس فیملی کا ہوگا کیا کہ اس فیملی کو وہ لگتے جگر واپس آئے گا کاش ہم نے یہ چیزیں پہلے سوچی ہوتی کاش ہم نے سبق لئے ہوتے کاش ہم نے ان لوگوں سے جن کی جانے اسے پہلے بھی چلی گئی ان سے ہم نے کچھ سیکھا ہوتا شاید یہ چیزیں شاید یہ واقعے شاید یہ حادثیں شاید ماں شاید کوئی ماں شاید کوئی بہن اپنے لگتے جگر کو آج نہیں کھوتی کسی کی آنکھوں میں آسوں نہیں ہوتے شاید یہاں پہ ایسے مناظر ہمیں دیکھنے نہیں پڑتے اور شاید امتیاز احمد کے گھر میں اس وقت ماتم نہیں ہوتا اب کچھ لوگ کہیں گے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر اس کے بعد بھی احتیاط بہت ضروری ہے احتیاط ہم تک ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں ہر ایک چیز سے نواز ہے اکل آنکھیں سب کچھ دی ہے مگر جب ہم اس کا انستعمال نہیں کریں گے کیا ایسی ہی لوگوں کی جانے چلی جائیں گی کیا پی ڈی ڈی محکمہ کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کیا انہوں نے آفیسرز کو نہیں سوچنا چاہیے جو اپنے چھوٹے چھوٹے ملازمین کو کیمروین آکیب کے ساتھ میں اوباد ملک علی ٹیمز کیلئے شنگر